بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین تمام مسلمان جتنے بھی فرقیں ہیں وہ سب ہمارے بھائیں ہیں ہماری جان ہیں اور اکثر ان میں معصوم افراد ہیں لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک حقائق کو پہنچایا جائے اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ پابر میں آئے اور آج ان کے ماننے والے ان کو حق سمجھتے ہیں اگر مسلمہ کذاب کے لوگ پاور میں آ جاتے تو آج بہت سارے لوگ مسلمہ کذاب کو مان رہے ہوتے اور ہماری ذمہ داری یہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی حقانیت کو بیان کریں اور اس جانب دعوت دیں اور یہ ایک احسان ہوتا مسلمہ کذاب کے ماننے والوں پر اسی طرح سے آج وہ بچارے معصوم لوگ جو حقائق کو نہیں جانتے اور ان کے بڑوں نے اہل بیت پر ظلم کیا تو ہمارا ان پر یہ احسان ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کی حقانیت کو بیان کریں اور ان ظالموں کے ظلم کو بیان کریں تاکہ معصوم افراد جو اب تک حقائق کو نہیں جانتے وہ حقائق کو جان لیں مولا امیر المؤمنین کے خلاف آنے والوں پر خداون تبارک وطالہ کی ملائکہ کی انبیاء کی اور اوسیاء کی اور تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو مولا امیر المؤمنین کے خلاف آنے والوں میں ایک شخص تھا معاویہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ رسول و آل رسول کا دشمن لیکن اس کے بعد بھی آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے جرائم کو نہیں جانتے ہماری اس گفتو کا عنوان ہے کہ جب معاویہ کی بیعت ہوئی اور اہل بیعت پر ظلم کرنے والوں میں سے اور معاویہ کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک عبداللہ ابن عمر نے جب کچھ کہنا چاہا تو معاویہ نے ڈرا دیا اور واضح اعلان کیا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے خلافت کا زیادہ حق دار ہوں بس ہماری گفتو کا عنوان ہے کہ معاویہ اپنے آپ کو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر سے بہتر سمجھتا تھا اس سے پہلے کہ اس موضوع کو آگے بڑھائے جائے ایک مثال آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ جب لٹیرے آپس میں جمع ہوتے ہیں اور مال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ مال تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ان لٹیرے میں سے جو زیادہ بڑا لٹیرہ اور خطرناک لٹیرہ ہوتا ہے وہ ان سب لوگوں کو ختم کر دیتا ہے یا درا کے ان کے مال کو چھین لیتا ہے اور وہ لٹیرے کے جن کو کچھ نہیں ملتا وہ بعد میں شرمندہ ہو جاتے ہیں یہی سب کچھ ہوا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ روایت آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے ریلیٹڈ دیگر موضوعات کو بیان کرتے رہیں گے اب یہ ہم بتاتے چلیں کہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرنے والے مختلف عنوان سے ظلم کرتے تھے جن میں سب سے اہم موضوع تھا کہ پاور کو حاصل کیا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کو منظر سے یا سکرین سے ہٹا دیا جائے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے ٹو ففٹی نائن اور حدیث نمبر ہے فور ون زیرو ایٹ حضرت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت حفظہ بنت عمر کے پاس گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اب یہ کیونکہ ان کے بھائی تھے تو وہ اپنی بہن کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ نہا کر نکلی ہیں اور ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا مجھے تو حکومت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی اور آگے جا کے آئے گا اور پہلے بھی بتا دیں کہ معاویہ بیعت لے رہا ہے اور ان لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں حکومت میں کوئی بھی حصہ نہیں ملا یعنی ہم نے اہلِ بیعت پر ظلم کیا ہم نے اہلِ بیعت کا ساتھ نہیں دیا اب معاویہ بیعت لے رہا ہے تو کب لے رہا ہے یعنی چالیس عجری میں مولا امیر المؤمنین سے جنگ کر چکا ہے ایک لاکھ دس ہزار کے قریب افراد مارے جا چکے ہیں اور پھر مولا امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبداللہ ابن عمر جس طرح سے آج اہلِ سنت شور مچاتے ہیں خلفاء راشدین کا وہ خلیفہ راشد کا دفاع کرتا لیکن عبداللہ ابن عمر نے خلیفہ راشد کا دفاع نہیں کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنابِ حفظہ دفاع کرتی مولا امیر المؤمنین کا کہ جو اہلِ سنت کے بالاخر چوتھے خلیفہ تھے لیکن انہوں نے بھی دفاع نہیں کیا یہ سب لوگ ڈائریکلی یا انڈائریکلی اہلِ بیت کے خلاف کام کر رہے تھے اور اہلِ بیت کے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے تھے تو یہ لوگ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو معاویہ کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن ذہن میں کیا تھا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا جب مال لوٹا جائے گا تو ہمیں بھی کچھ ملے گا اسی طرح سے یہ واقعہ ہے امام حسن علیہ السلام کے خلاف جب سازشیں ہوئیں اور پھر صلح مسلط کی گئی کیونکہ ہر طرف سے معاویہ کی سازشیں تھیں اور امام حسن علیہ السلام کو اپنی اور اپنے اصحاب کی جانوں کو بچانا تھا ورنہ وہ جنگ کی تیاریاں کر چکے تھے یعنی جنگ سفین کا اگلا حصہ مولا امام حسن علیہ السلام کہ جو اہلِ سنت کے پانچویں خلیفہ راشد تھے جن کا اب نام نہیں لیا جاتا خلیفہ راشد کے عنوان سے اور چار کہا جاتا ہے تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ جنابِ حفظہ ہوں یا جنابِ عائشہ ہوں اسی طرح سے یہ سب لوگ معاویہ کو سپورٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لیکن قطعن مولا امیر المؤمنین کو کہ جو ان کے چوتھے خلیفہ تھے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے اب یہاں آج سوال کرنا چاہیے اہلِ سنت سے کہ خلیفہ کے مخالف کو سپورٹ کرنے والا مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا اور خلیفہ کو سپورٹ کرنا واجب ہے یا نہیں ہے اور خلیفہ کو سپورٹ نہ کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ معاویہ بیعت لے رہا ہے کب لے رہا ہے تو یہ زمانہ کلیر ہو گیا تو پھر ہم پڑھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن میں نے ان سے کہا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا مجھے تو حکومت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا حضرت حفظہ نے فرمایا لوگوں کے اجتماع میں شرکت کرو وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے رکھ جانے سے مزید اختلاف ہوگا آخر کار ان کے اسرار کرنے پر وہ اجتماع میں گئے جب لوگ حضرت معاویہ کی بیعت کر کے چلے گئے تو یہاں پہ چلے گئے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اردگرد تھے جب کچھ ہٹ گئے معاویہ کے پاس سے فَلَمَّا تَفَرَّقَنْ نَاسُوْ کہ جب لوگ معاویہ کے پاس سے ہٹ گئے خَتَبَ معاویہ تو امیر معاویہ نے خُدبہ دیتے ہوئے فرمایا اب کیا فرمایا تو واضح ایک ثریٹ دیا اس خلافت کے موضوع پر جس نے کوئی بات کرنی ہے وہ اپنا سر اٹھائے اب یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے بہت ہی معاویہ کے برے الفاظ کو بچاتے ہوئے جبکہ اصل ترجمہ اصل جملہ کیا ہے پس وہ اپنا سینگ اٹھائے سر نہیں ہے سینگ اٹھائے اور پھر اس کے بعد کہا فَلَنَحْنُ اَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ اَبِيْهِ یقیناً ہم اس سے اور اس کے باپ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں تو یہاں پر معاویہ نے عبداللہ ابن عمر کو ڈرا دیا کہ اگر کسی کو کچھ خلافت کے معاملے میں بولنا ہے تو اپنا سینگ اٹھائے کیا مراد ہے یہاں پر سینگ والے جانور جب جنگ کرنا چاہتے ہیں تو سر کو اٹھا کر سینگ دکھاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر کو بتا دیا کہ تم ڈر کے بیٹھو یعنی سر جھکا کے بیٹھو اور تم سے اور تمہارے باپ سے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں یعنی معاویہ اپنے آپ کو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ سے زیادہ حقدار سمجھتا تھا اب حقدار کیوں سمجھتا تھا یعنی ان سے زیادہ بہتر اپنے آپ کو سمجھتا تھا اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے کہ کس کی جانب کنایا تھا معاویہ کا قطعنین کی جانب تھا اور وہ حدیث کے بعد میں بھی آ جائے گا تو حوالے کیلئے آپ کے سامنے المصنفو لیل امام الحافظ ابی بکر عبدالرزاق بن حمام سنعانی جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے ایک سو ایک اور ایک سو دو اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے فواللہی لا يطلعو فیہ احد الا کنتو احق به منہو ومن ابیہ قال یعرزو بے عبداللہ ابن عمر کہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ کنایتاں مخاطب تھا کس سے یعنی معاویہ کنایتاں مخاطب تھا کس سے اور تاریخ کر رہا تھا عبداللہ ابن عمر سے اب روایت کا اگلہ حصہ بھی آپ کے سامنے ہیں حضرت حبیب بن مسلمہ نے کہا اس وقت آپ نے بات کا جواب کیوں نہ دیا اب یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ نے کیوں کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے تو گراہ کھول کر بات کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں جواب دوں اب جواب دینے کیلئے کیا تھا ان کے پاس خلافت کا تم سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی لیکن مجھے خطرہ لاحق ہوا اب یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جواب دوں اب یہاں پر بات واضح ہے کہ نہ عبداللہ ابن عمر نے کوئی جنگ کی اسلام کے لیے اور نہ جناب عمر نے یہاں پر جب معاویہ نے یہ کہا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں خلافت کا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ جواب دوں کہ خلافت کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ مولا امیر المؤمنین کے لیے لیکن یہ موصوب ڈر گئے کیوں ڈر گئے تو یہ بعد میں آئے گا لیکن مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ مبادہ میری اس بات سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف بڑھ جائے اور خوریزی ہو جائے اب یہ انہوں نے بات بنا دی مسلمانوں کے درمیان کیا ہوتا ان کے لوگ ان کے لوگوں کو مارتے اور ان کی جان جاتی اور میری طرف ایسی بات منصوب کر دی جائے جو میں نے نہ کہی ہو اب کسی چیز کا خطرہ تھا کہ ظاہر ہے کہ موابیہ تو ایک پپکنڈا کرنے والا آدمی تھا وہ یہ تھوڑی کہتا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرا حق دو یا یہ کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ علی تم سے زیادہ حق دار ہیں کہ جنہوں نے جنگ کی تم سے اور تمہارے باپ سے موابیہ کے لوگ پپکنڈا کرا دیتے کہ عبداللہ ابن عمر نے مثال کے طور پر فتنہ کر دیا یا تلوار نکال دی اور مجھ پر حملے کی کوشش کی لہٰذا ہم نے مار دیا کیونکہ موابیہ کے لئے تو جھوٹ کوئی بات ہی نہیں تھی حلیز مجھے عجر و ثواب یاد آ گیا جو صبر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں تیار کر رکھا ہے حبیب نے کہا اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور فتنوں سے بچ گئے تو یہاں پر حبیب بھی سمجھ گئے تھے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی جان بچا لی اگر ذرا سا بھی کچھ کہتے تو جان جاتی تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی جان بچائی لیکن یہاں اصل موضوع یہ ہے کہ یہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے اہلِ بیت کے خلاف کام کر رہے تھے اور روایت کے شروع میں جو جملہ آیا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا مجھے تو حکومت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا یعنی کم سے کم جب ہم نے اتنا تمہیں سپورٹ کیا علی کے مقابلے میں تو گورنری بنا دیتے کچھ مالشالی دے دیتے تو یہاں سے پتا چلا اس ایک روایت سے کہ اہلِ بیت کے خلاف کس طرح سے لوگ بعض تلوار کھیچ کے آئے تھے اور بعض سازشیں کر رہے تھے اور انہی سازش کرنے والوں میں سے ایک جنابِ حفظہ بھی تھی اور ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر بھی تھے جو بھی مولا امیر المؤمنین کے خلاف خصوصاً اور باقی اہلِ بیت علیہ وسلم کے خلاف تھا چاہے اس نے تلوار کھیچی ہو یا زبان چلائی ہو یا زنگ کے لئے راہوں کو ہمدار کیا ہو ان سب پر اللہ سبحانہ وتعالی تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیہ اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین